ایک بار ایک ویکتی اکیلا اداس بیٹھا ہوا کچھ سوچ رہا تھا کہ اس کے پاس بھگوان آئے بھگوان کو اپنے سمکش دیکھ اس ویکتی نے پوچھا مجھے زندگی میں بہت اصفل تائم ملی اب میں نراش ہو چکا اے بھگوان مجھے بتاؤ کہ میرے اس جیون کی کیا قیمت ہے بھگوان نے اس ویکتی کو ایک لال رنگ کا چمکدار پتھر دیا اور کہا جاؤ اس پتھر کی قیمت کا پتہ لگاؤ تمہیں اپنی زندگی کی قیمت کا اب ہی پتہ چل جائے لیکن دھیان رہے کہ اس پتھر کو بیچنا نہیں ہے وہ ویکتی اس لال چمکدار پتھر کو لے کر سب سے پہلے ایک پھل والے کے پاس گیا اور کہا بھائی یہ پتھر کتنے کا خرید ہوگے پھل والے نے پتھر کو دھیان سے دیکھا اور کہا مجھ سے دس سنتری لے جاؤ اور یہ پتھر مجھے دے دو اس ویکتی نے کہا کہ نہیں میں یہ پتھر نہیں بیچ سکتا پھر وہ آدمی ایک سبجی والے کے پاس گیا اور اسے کہا بھائی یہ لال پتھر کتنے کا خرید ہوگے سبجی والے نے کہا کہ مجھ سے ایک بوری آلو لے جاؤ اور یہ پتھر مجھے دے دو لیکن بھگوان کے کہے انسار اس ویکتی نے کہا کہ نہیں میں یہ بیچ نہیں سکتا پھر وہ ویکتی اس پتھر کو لے کر ایک سنیار کی دکان میں گیا جہاں کئی طرح طرح کی آبھوشن پڑے ہوئے تھے اس ویکتی نے سنیار کو وہ پتھر دکھایا اور اس سنیار نے بڑے گوھر سے اس پتھر کو دیکھا اور پھر کہا میں تمہیں ایک کروڑ روپے دوں گا یہ پتھر مجھے بیچ دو پھر اس ویکتی نے سنیار سے معافی مانگی اور کہا کہ یہ پتھر میں بیچ نہیں سکتا سنیار نے کہا آچھا چلو ٹھیک ہے میں تمہیں دو کروڑ دوں گا یہ پتھر مجھے بیچ دو سنیار کی بات سن کر وہ ویکتی چونگ گیا لیکن سنیار کو منع کر وہ آگے بڑھ گیا اور ایک ہیرے بیچنے والی کی دکھان مگیا ہیرے کے ویپاری نے اس لال چمکدار پتھر کو پورے دس منٹ تک دیکھا اور پھر ایک ململ کا کپڑا لیا اور اس پتھر کو اس پر رکھ دیا پھر اس ویپاری نے اپنا سر اس پتھر پر لگا کر ماتھا ٹھیکا اور کہا تمہیں یہ کہاں ملا یہ اس دنیا میں سب سے انمول رتن ہے اگر اس دنیا کی پوری دولت بھی لگا دی جائے تو اس پتھر کو نہیں خرید سکتا یہ سنوو ویکتی بہت حیران ہوا اور سیدھا بھگوان کے پاس گیا اور انہیں آپ بیٹی بتائی پھر اس نے بھگوان سے پوچھا اے بھگوان اب مجھے بتائیے کہ میرے اس جیون کی کیا قیمت ہے بھگوان نے کہا پھل والے نے سبجی والے نے سنیار نے اور ہیرے کے ویپاری نے تمہیں جیون کی قیمت بتا دی تھی اے منوشیہ کسی کے لیے تم ایک پتھر کے ٹکڑے سمان ہو اور کسی کے لیے ایک بہو ملی رتھ نہ سمان ہر کسی نے اپنی جانکاری کے انوشار تمہیں اس پتھر کی قیمت بتائی لیکن اس ہیرے کے ویپاری نے اس پتھر کو پہچان لیے ٹھیک اسی طرح کچھ لوگ تمہاری قیمت نہیں پہچانتے اس لیے زندگی میں کبھی نراش مت ہونا اس دنیا میں ہر منوشیہ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ہنر ہوتا ہے جو صحیح وقت پر نکھار کر آتا ہے لیکن اس کے لیے پریشنم اور دہری کی ضرورت ہوتی ہے تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور اسی طرح کی کہانیاں سننے کے لیے آپ ہمارے پاڈکاس چینل لیسن وائس او بکس پر سن سکتے ہیں اس چینل کا ایکسس آپ کو جیو ساون گانا ڈاٹ کام ایمزون میوزک اور سپوٹی فائی جیسے آپ پلیٹ فارم پر بھی مل جائے گا آپ کو بس سرچ بٹن پر لیسن وائس او بکس سرچ کرنا ہوگا ساتھ ہی ہمارے چینل کا فیس بک پیج بھی ہے جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اسے بھی فالو کریے گا تو چلیے دیجئے مجھے اجازت اور ملتے ہیں اگلی بار ایک اور خوبصورت کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اس کہانی کو سننے کے لیے اور دھیر سارا پیار دینے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ